آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ ایک سال میں آپ اپنے بچے کو کتنے دن سکول بھیج دیں ایکچول تعداد بلکل کیکولیٹڈ ماں میں سے جی ٹیچرز میں سے نہیں ماں میں سے جی کوئی بتا سکے لگتا ایسے ہی ہر روز جا رہا ہے بچہ کوئی بتا سکتا ہے ایک سو پچھپن دن یعنی آدھے سال سے زیادہ آپ سکول نہیں پھیجتے شاید تو گھبرا کیوں رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے ان کے لئے کلیپنگ کریں ذرا تھوڑی ذرا دیکھتے ہیں نیکس کریں دیکھیں میں آپ کے سامنے کیکولیٹ کرتا ہوں جی نیکس کیجئے اس کو بھی چھوڑ دیں اب یہ بات گزر گئی کیکولیٹ کرتے ہیں کریں کریں پاکستان میں بس یہاں رک گئے ایک سال میں جو سکول لگتا ہے پاکستان میں ہمارے یہاں گرمیوں کی چھوٹیاں سردیوں کی چھوٹیاں ٹھیک ہے پھر امتحانات کے آگے پیچھے کی چھوٹیاں اس کے درمیان چھوٹیاں ٹھیک ہے جو ہماری شادیاں ہوتی ہیں ان کو میں نہیں ڈال رہا بیچ میں جو ہم نے بچوں کو خود چھوٹی کروانی ہوتی خدا نہ خواستہ بچہ بیمار ہو گیا کوئی مسئلہ ہو گیا ٹھیک ہے آج بیسے ہی دل نہیں کر رہا سکول بھیجنے کے لئے ان کو کیکولیٹ نہیں 180 days normally 180 سے لے کر 210 دن تک 30 ہفتوں سے 36 ہفتوں تک پاکستان میں سکول لگتا ہے بعض دفعہ ہم یہ بات ٹیچر سے پوچھتے ہیں ٹیچروں کو بھی پتا نہیں ہوتا جنہوں نے سلیبس بنانا ہوتا ہے پاکستان میں جو سکول ہفتے میں پانچ دن لگتے ہیں وہ 30 ہفتے پڑھاتے ہیں اور جو 6 دن لگتے ہیں وہ 36 ہفتے پڑھاتے ہیں یعنی اگر آپ total number of days کیکولیٹ کریں 180 دن total ہیں کہ جو آپ بچے کو سکول بھیجتے ہیں ان میں سے جو تعلیم ہوتی ہے education ہوتی ہے 150 55 دنوں سے زیادہ نہیں ہوتی ہماری بہن کی بات بالکل درست ٹھیک ہے اب اگر میں یہ کہوں کہ آپ دن رات میں گھنٹے کتنے ہوتے ہیں 24 ہوتے ہیں سب کے 24 ہوتے ہیں کوئی غریب کے 22 اور امیر کے 26 نہیں ہوتے ہیں سب کے 24 تو 6 گھنٹے normally سکول لگتا ہے time table اگر آپ سکول کا دیکھیں تو 6 گھنٹے کا مطلب ہی ہویا ہے کہ 24 گھنٹے کے لحاظ سے ایک بٹا چار 25% 18 گھنٹے بچہ سکول میں نہیں ہے وہ کہیں بھی ہے آپ کے پاس ہے باہر کھیل رہا ہے کہیں بھی ہے وہ سکول میں نہیں ہے تو اگر میں یہ کہوں کہ 12 سال ہم نرسری سے 80% لوگ نرسری سے شروع کر رہے ہوتے ہیں تو 12 سال اور 12 سال کا 25% یعنی پہلے 12-13 سالوں میں اگر کہیں تو ٹوٹل چار سال ایسے ہیں کہ اگر آپ مسلسل سکول بھیجتے ہو تو آپ سکول بھیجتے ہیں اگر آپ مسلسل بھیجتے ہیں چھوٹی یہ نہیں کرواتے تو پہلے بچے کی زندگی کے جو 12 سال کی سکولنگ فرض کی ہے چار سال میں شروع ہوئی اور 16 سال تک کی زندگی اس کی چلی اب آگے کریں ہم دیکھتے ہیں اس کو اب ان کو ضرب دیں گھنٹے کتنے بنتے ہیں اور آگے چلیں 55 سال ہم نے ایوریز ایج کر لی اور آگے چلیں 48,000 سوری چار لاکھ 81,000 اور آٹھ سو گھنٹے ٹوٹل بنتے ہیں زندگی کے جو 55 سال کے لحاظ سے ہم لگا رہے ہیں اور اور اب سکول میں کتنے اب آپ اس کو دیکھ لیں تو زندگی کا جو وقت بچے کا سکول میں گزرتا ہے یہ کوئی بڑی کچھ سائنس نہیں ہے صرف جمع تفریق کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے اگر آپ 10,000 اور آٹھ سو گھنٹے جو آپ 12 سال بھیجتے ہیں بچے کو اور اگر آپ چار لاکھ کیا 80,000 اور آٹھ سو گھنٹے کو لگا لیتے ہیں اور پرسٹے ہی نکالتے ہیں تو زندگی کا دو اشاریہ تین فیصد وقت ایسا ہے کہ جو بچہ سکول میں گزارتا ہے ستانوے اشاریہ چھ فیصد وقت وہ سکول میں نہیں گزارتا جس میتھمیٹیکل کییکولیشن جو ستانوے فیصد وقت ہے اس کی زندگی کا ٹھیک ہے اس میں سے کالیج یوریورسٹی جہاں کہیں بھی وہ جاتا ہوگا لیکن جو سکول ہے ہم کہتے بچے کی بیس بننی چاہیے